مکین و مکاں تمہارے لیے سمین و زمان تمہارے لیے آپ میں بڑے عدم سے ملتمس ہوں دربارِ علیہ کے اور حضور والا شان کے مقبولِ نظر جنابِ کاری اختر حسین صاحب حدیعہ ناتِ پاک کے لیے تشریف لائیں سمینہ نظر تھیرتے ہیں تیرے دن اے بغایر تھیرتے ہیں وہ سمینہ نظر پھرتے ہیں جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں تیرے دن اے بغایر پھرتے ہیں تیرے دن اے بغایر پھرتے ہیں تیرے دن اے بغایر تیرے دن اے بغایر پھرتے ہیں تیرے دن اے بغایر تیرے دن اے بغایر تیرے دن اے بغایر میں شہزاد کو دعوت دے رہا ہوں حضور کبن خاد خادگان کے شہزاد نور نظر نخت جگر صاحفزاد والا شان صاحفزاد احمد حبیم نمی تشریف لارہ ہیں در احاد اٹھا کے نغم الہوتی پیش کریں موسیقی فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں اور جب محفل سے جا کر میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بہتر محفل جو میرے پاس ہوتی ہے اس میں میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں دوستوں یہ نشبت کی برکت ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ بانے ہیں جو اللہ سے ملا دتے ہیں سپڑھے اللہ اور جتے میرے حضورتا ڈیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے اللہ 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 جتے میرے حضورتا ڈیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے اٹھے رہتا سبیرہ ہے بس آخر میں ایک بات عرف کرنی ہے جو کہ درگاہ آلیہ نقشبالیہ کی جانب سے ہے اے آر وائی کیو ٹی بی کے ہمارے جو چیرمین حاجی عبدالعوب صاحب ہیں ان کے لئے بہت دعا ہے رب کائنات انہیں سے احتکامل عطا فرمائے اور حاجی عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک نے جنت الفردوس کے اندر علیہ مقامتہ فرمائے بس ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے حضورت حاجی صاحب کے چہرے کو دیکھیں یقین کریں جب آپ کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے وہ حدیث مصطفیٰ سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھیں تو رب کائنات کی رحمت یاد آ جائے میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑی اقیدت کے ساتھ اس شیر کے ساتھ اکثر دامت دیا کرتا ہوں کہ نور رسول پاک سے حسن حسین ملے نور رسول پاک سے حسن حسین ملے یونس ہم خوش ہوئے کہ ہمیں خاجان نوید حسین ملے میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ پیرے طریقت بلی کامل پیکر محبت صاحب دست سخا جناب حضور قبلہ عزت ماب سفیر محبت سفیر عشق جناب حضور قبلہ خاجان نوید حسین دامن مرکات القصیہ سجادہ نشین آسان آلیہ نقش بندیہ اللہ دربار محبت کے ساتھ حضور مرشد کریم کا استقبال کرے پتا چلے حضور کے غنام اپنے مرشد کا استقبال کر رہے ہیں ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری دربار علیہ اللہ سوہم امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ اصحابک یا سیدی یا نور اللہ بے دوستو خطابات تو پہلے کافی ہو چکے نے لیکن آخر تھے فقیر چند جملے حاضری واسطے اور آپ دوستان دی خوشی واسطے ضرور بولتا ہوندہ ہے کیونکہ ساڑھا اے اجتماع صوفیادی نشبت والے آندہ ہے صوفیادی نال محبت کرن والے آندہ ہے تو میرا دل چاہیا کہ میں آخر تھے صوفیادی تعلیمات دے اوپر تو چند جملے عرض کرن کیونکہ وہ وقت زیادہ نہیں مختصر کوشش کرنگا اپنی حاضری پیش کرن تو جیڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی فرمایا جدو جاہل اونا دنال گفتگو کردن تیو صرف ایک اندنے تسی سلامت رہو اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اونا بندے یعنی صوفیادی صفت نووازیہ فرما رہے ہیں کہ جدو جاہل ہماکت دا مظہرہ کردیا ہویا اونا دنال نزیبہ اور بری بات کردنے تیو اللہ دے بندے اللہ اللہ لفظ با لفظ جواب نہیں دیندے بلکہ در گزر فرما دے اور اپنی زبان پہ کلمہ خیر تو سوا کوئی دوسری بات نہیں لیاندے اللہ اللہ دیکھو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دا محمود مبارک سینا جون جون جاہل ہماکت دنال پیش آن دے آپ اس قدر نرمی اور برداشتہ مظہرہ فرما دے اچھا ایک دفعہ ایک شخص نے کسے دوسرے شخص نو گالی دیتی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دے سامنے تو اس نے کو جواب دیتا تیرے تے سلام ہوئے تو سلامت رہے تو حضور نے فرمایا تو آٹے دونہ دے درمیان ایک فرشتہ مجود سی اللہ اللہ جیڑا تیری طرف گالی دین والے نو جواب دیندہ سی اللہ اللہ جیدو وہ شخص تی نو گالی دیندہ سی تے فرشتہ کہندہ سی تُو ہی اس طرح ہے اور تُو ہی ایدہ مستحق ہے اور جیدو تُو کہندہ ساں تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے تو فرشتہ کہندہ سی اے نہیں بلکہ تُو سلامت رہے سوحان اللہ کیونکہ تُو ہی ایدہ مستحق ہے تُو ہی ایدہ حضرتِ حسن بسری رحمت اللہ لے دے مطلق بیان فرما دے کہ صوفیہ دنال جیدو ہی جاہلیت دا مظہرہ کیتا گیا انہوں نے ہمیشہ درگزر تو کامل ہمیشہ درگزر تو کاملے اور صوفیہ دنال جیدو تعلیم ہے نا ہمیشہ اپنے تو دوسرے نو بہتر جانے اگر حضرت فرما رہے ساں بار بار تُو سی خطاب کرو تو میں سوچ رہے ساں ہتنی علمی شخصیات نے میں انہوں نے سامنے کی خطاب کرنگا تو آخرتِ میں دے اپنے انہ ساتھیاں دی سنگیاں دی خوشی واسطے تربیت واسطے انہ دی محبت رو سامنے رکھتے ہیں چند جملے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ اور اے فقیر تنال کیونکہ محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ تو میری شادی جی بہت لوں ہی محبت علی بہت لوں ہی یہ قبول ضرور فرمان گے سبحان اللہ تو میں آخر تینہ دی خوشی واسطے چند جملے ضرور عرض کرانگا تو بارہ سفیادی تعلیم دیکھو اپنے تو دوسرے نو بہتر جانے گا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد سکمائے نا کہ مومنین دے متعلق حسنِ زن رکھو گویا کہ دوسرے نو اپنے تو بہتر جانے نا اپنے اندر ہر قسم دے کبر اور غرور اور خود پرستیدی نفی کر دینا اے تذکیہ نفس دا پہلا قدم ہے تذکیہ نفس دا اے پہلا قدم ہے تو برحال کیونکہ بات سفیادی شروع کیتی ہے تو میں عرض کرانگا صوفیانِ دوستو اپنے حسنِ اخلاق دے نال معاشرے دے ہاں تبکے نو متاثر فرمایا کیا آپ اونا دی خان کامان دے دروازے امیر اور غریب آستے ہاروے لے کھلے ہوندے سانے شکستہ دے لوگ سمائج دے نچلے تبکے دے لوگ دکھا اور دردان دے مارے لوگ جدو اونا دی مجرسان دے اندر حاضر ہوندے سانے دے اونا نو ایسا سکون اور ایسی تسلیم مل دی سی ایسا یقین ہو جاندہ سی کہ ساڑھے دکھا اور دردانوں کو پیچانن والا مل گیا اور اگر ارباب اقتدار بھی اونا دی مجرس چاہے نے تے آخرت دی یاد اونا نو ضرور آئی سوہانا اونا نوی آخرت دی یاد ضرور آئی تو بہرحال دوستو صوفیاء نے انسانیت انسانیت دنال خیر خواہی اور اعلی اخلاق دا مظہرہ کر دی ہویا اللہ دی رضا دی خاطر مخلصانہ جذبیاں دی قوت دی نال مخلصانہ جذبیاں دی قوت دی نال اللہ دی مخلوب نو لوگا نو اپنی طرف بلایا اور پھر اسلام دے اندر داخل کر دے چلے گئے اور پھر اسلام دے اندر داخل فرمایا تو صوفیاء نے تذکیہ نفس اور اشلادہ فریضہ بہت با خوبی سار انجام فرمایا تو اسی کیونکہ انہا دے منعن والے ہیں اس واسے انہا دی تعلیم تو تو انہو ضرور اگاہ کرنا چاہنا صوفیاء دی تعلیم کیا ہے صوفی کس طرح حال بدل دا ہے صوفی دا طریقہ اور عادت کیے صوفیاء لوگاں دے نال کس طرح معاملہ فرما دے حضرت زنون مصری رحمت اللہ لے دریاں دے اندر سفر فرما رہے سننا تا مریدین نال سن ایک کشتی کولو گزری جذے اندر کچھ نوجوان شراب پی رہے سن گانہ بجانہ کر رہے سن شور شرابہ کر رہے سن تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ لے دے مریدہ نے عرض کی تھی حضور ہاتھ اٹھا کے بعد دعا کرو اے برباد ہو جاند اے تباہ ہو جاند اے ندہ بیڑا گھر کو ہو جائے اے تو اڑے سامنے شراب پی رہنے گانہ بجانہ کر رہنے اے ننو حیاء اور عدب نہیں جذہ انہاں نے عرض کی تھی نا تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ لے نے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی یا باری تعالی جویں انہوں دنیا دی اندر خوشیت آ فرمائیے اے آخرت دی بھی خوشیت آ فرمائیے سوہان اللہ اس طرح آخرت دی بھی خوشیت آ فرمائیے دوستو آپ دے مریدین حیران ہوئے اسے کی عرض کی تھی حضور با دعا کرو آپ دعا فرمارنے کہ آخرت دی خوشیت آ فرمائیے تو آپ نے فرمائیے دوستو آخرت دی خوشیت آئی نصیب ہوئے گی جو دنیا دی اندر اپنے اینہ حوال تو اپنے کمہ تو توبہ کر لینگے اللہ اللہ تو جے رب نے اینہ نو آخرت دی خوشیت آ کرندہ فرمائیے تو دنیا دی اندر توبہ دی توفیق بھی ضرورت آ فرمائیے گا سوہان اللہ توبہ بھی اینہ دی ضرور ہو جائے گا آزان تو دوستو اے صوفی ہے اللہ اللہ جڑا ہر کسے دی توبہ اور مغفرت اور بخش دی فکر کرتا ہے وہ حضرت امام صوفیان صوری رحمت اللہ امام آزم دے ساتھی سن صوفیان دے امام سن اللہ اللہ آپ دریائے دجلہ دے اندر نہ ہان واسطے جمعے والا دن تشریف لے گے نا تو جی تو غصر واسطے اندر تشریف لے گے تو چور کپڑے لے کے دوڑ گیا چور کپڑے لے کے دوڑ گیا جو آپ نے دیکھیا تو کپڑے غائب ہرے پریشان ہوئے ہی سن تو چور کپڑے لے کے واپس آ گیا اور آگے عرض کیتی حضور جی نہ تھا نہ کپڑے چکے سن اس ہاتھ نوں فالج ہو گیا اور صوفی دیکھو اور انداز دیکھو اللہ دی بار کا جارج کیتی یا اللہ جس نہ تو میرے کپڑے واپس فرما دیتے نے جس نہ میرے کپڑے لڑا دیتے نے اس رائنو صحت بھی اتا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا اللہ دی بار کا جارج کرنا سی دوستو اللہ دا کرم ہویا فوراں او دا ہاتھ ٹھیک ہوں گیا اے صوفی ہے جڑا چوری نہیں ویخدا بلکہ اگلے جی تکلیف دا زیادہ اچھا ہے اللہ تو آپ کیونکہ صوفیات منن والے ہو میں محبت نہیں ہوں باتاں تاں تو انہوں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کرے او صوفیات دی محبت اکو کے عقیدت اور نسبت رکھنے ہیں پر او نا دے اخلاق دی او نا دی محبت والی کو چلک بھی ساڑھے جو نظر آبے نا اللہ فیروز شاہ حضرت سید مقدوم جہانیہ رحمداللہ دورج او دے سپائی نے ایک نوجوان نو پکڑ کے تے قید کر لیا تو حضرت مقدوم جہانیہ رحمداللہ لے ایک دفعہ نہیں بیس تفاہ دی سفارج واستے تشریف لے گی تو اگو اس پائی کیا لگا بابا جی میں تو انہوں ہی نہیں باری کہا تو اسی پھیر آ جاندے ہو کہ میں نہیں چھوڑ سکتا تو آپ نے بڑی محبت نہ فرمایا کہ میں جتنی تفاہ آنا نا میرا رب ملوئے دا سواب دے لے سوہان اللہ لیکن مظلوم دا مقدمہ پورا نہیں ہوندہ اور میں چاہنا تیرے ہتھوں اینو رہائی دلانا اور تینو بھی یہ دا سواب پچھاوا تو آپ دا انداز ایسا دل مو لین والا سی انسانی یہ دا درد رکھتے سا نا انداز ایسا دل مو لین والا سی کہ اس دے دل تے اتنا اثر ہویا اس نے وہ جوان نو چھوڑے آئی نہیں بلکہ فوراں آپ دا مرید بھی ہو گیا سوہان مرید بھی ہو گیا میں ایک اکثر آپ نو محافل دیا کرتے ہو بزرگان دا واقعہ عرض کرتے ہو سوفی بزرگ سن تو رستے دے اندر بیری دے درخت دے نیچے کھڑے ہوئے تو کسے نے بیری نو پتھر ماریا وہ پتھر جا کے بزرگان لگا تو عقیدت مند دوڑے اس نو پکڑن واسطے کے کس نے پتھر ماریا ہے جدو انہوں پکڑ کے لے کے آرے سن تو سوچ رہا ہوئے گا پتہ نہیں میں انہوں کی سزا دیں گے میرے نل کی سلوک کرنگے لیکن دوستو جدو آپ دے سامنے انہوں لے کے آیا گیا نا تو آپ نے فرمایا دوستہ تو پتھر ماریا سی عرض کردہ جی میں ماریا سی آپ نے فرمایا کیوں ماریا سی عرض کردہ حضور بیر حاصل کرنے واسطے موجے چاہ گے فرمان لگے اچھا تو بیر نو پتھر مارے بیری نو پتھر مارے ہو تینو بیر دوے تیم میں نو فقیر نو پتھر لگے میں تینو کچھ نہیں دیا اللہ 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 اس پتھر مارنوالے ساتھی دو تے آپ نے نظر کی تھی اس شخص دا سینہ روشن فرمایا اور فرمایا جا چلا جا ہونا سوہاناللہ اے لوگ بڑے سخی ہوں دے سوفی تانگ دیل نہیں ہوں دا سوفی تانگ دیل نہیں ہوں دا اور سوفی دا دل تے سمندرہ تو بھی زیادہ بچی ہوں دا ہے اے بڑے سخی ہوں دے دیکھو حضور دینا اس سنت راہ عمل لیندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری زبا فرمائی نہ تو حضرت عشاء فرمان دیا کہ میں گوشت تقسیم کی تا تو حضور نے فرمایا گوشت تقسیم کرتا ہے دار اس کی دیل جی کر دیتا ہے اور ایک دستی اپنے اسے بچا لیے تو آقا کریم نے رشاد فرمایا جیڑا تقسیم کر دیتا ہے جیڑا دے دیتا ہے اوہ بچ گیا اللہ 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 تو جیڑا بچا لیا ہے اوہ نہیں بچ گیا بلکہ جیڑا دے دیتا ہے اوہ بچ گیا اس ساڑے ہاں دے ہیں نا جی جیڑی چیز سنبھال لیے رکھ لیے اوہ بچ گئی تے جیڑی دے دیتی ہو چلی گئے تو صوفیاء دے ہاں جو دے دیتا ہے جو تقسیم کر دیتا آپ انہوں نے دیریاں دے دیتا ہے نہیں چاوی کینٹکی میں لنگر جاری ہے جو تقسیم کر دیتا جو دے دیتا اوہ فرمادے نے اوہ بچ گیا تو جیڑا بچا لے گیا اوہ تے چلا گیا جو بچا لیا ہو اوہ چلا گیا تو صوفی تانگ دے نہیں ہوں گا صوفی دے دل سمندرہ دوں وسیع ہوں گا تو آپ دوست صوفیاء دی نسبت والے ہو صوفیاء دے نال محبت رکھن والے ہو تو توڑی زندگی دے معاملات دے اندر بزرگان دے اخلاق اوہ نا دی محبت والی کوئی چلک نظر آنی چاہیے صوفیاء حسد تو بچو چوگلی تو بچو برائی تو بچو اللہ دی مخلوق دی خدمتہ جذبہ پیدا کرو اللہ دی مخلوق دینا المحبت کرو سنگی سنگین المحبت کرو اے فقیر دے بات آنو بار بار عرض کردہ ہے کہ سنگی سنگین المحبت کرو صوفیاء جیڑے لوگ ایک کی رستے دے مسافر ہوں نا ایک کی سمتے چلن والے ہوں اور جنہ دی منزل اکی ہووے وہ ایک دوسرے نا حسد اور بغض نہیں رکھ دے بلکہ وہ تے ایک دوسرے تے پائی اور مددگار ہوں ایک دوسرے تے نال تعاون کرن والے ہوں دے دیکھو اسی روز اسی شجاہ شیف پڑھنے ہیں خطوے خاجگان پڑھنے ہیں اور دعا مگنے ہیں اس طرح ناظرہ تے معروف کر خیر رحمت اللہ لے آپ ارشاد فرمان دے رہے ہیں کہ جڑا شخص روزانہ دعا مگے نا کہ یا اللہ امت محمدیہ تے رحمت دی بارک ناظر فرمان امت محمدیہ تے صلاح فرمان امت محمدیہ نو کشادگی تا فرمان اللہ تعالیٰ و شخص نو اپنے عبدالان دے اندر شامل فرمان جڑا روزانہ اس طرح دعا مگنے ہیں ایک روایت دے اندر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جارز کی تھی کہ یا باری تعالیٰ میں نو اپنی مخلوق جو شخص دے بارے دست ہو جڑا تو انہوں سب تو زیادہ پیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نو وہ شخص سب تو زیادہ پیار ہے جنہوں کسے دوسرے مومن نو اگر کانٹا چپن دی خبر ملے تو اس طرح غمگی اور پریشان ہو جائے جس طرح اس نو ہی کانٹا چپیا تو دوستو صوفیہ دے طرز عمل نو اپناو صوفیہ دی تعلیم نو عام کرو صوفیہ دی تعلیم نو اپنا نال عام کرنال اسی بھی بدلانگے ساڑا معاشرہ بھی بدلے گا تو بارال صوفیہ نے جڑے سبق دیتے ہیں نا جی دیکھو تو صوفی جڑا ہوئے نا وہ میں نو مار دے کیا آبا میں نو ختم کردے نہیں ہن میں مقصر گالہ کرنا ہے بیٹھے صاحب بزرگ تشریف رماد صاحب حضرت خاجہ غلام فریض صاحب رحمت بار گائی تشریف کی آئی صاحب تو حضرت خاجہ غلام فریض صاحب رحمت اللہ نے دا دور سینا لو تو آڑے صوفیہ دے زوق واسدہ آخری گالت کرنا ہے سوحان اللہ آبی دوستو ذرا بات میری انتہان نا سن رہے ہو نای سوحان اللہ سوحان اللہ پورے مجھ میں تو پتا لگے میری گال سن دے پیو یار سوحان اللہ آ فکیر تے بول دے تو آڑی خوشی باس دے سوحان اللہ خاجہ غلام فریض صاحب رحمت اللہ دے دور ہے چھو ایک مجزو سوحان اللہ ایک مجزو لوگا نو پوچھے جسا نا عید گزری نا تو اپنی زبان عید قدام سوحان اللہ عید قدام اللہ پہ جدو حضرت خاجہ غلام فریض صاحب دے کول پونچیا نا تے آپ نو کیا عید قدام آپ نے فرمایا یار ملے جدان سوحان اللہ سوحان اللہ وہ کہنگا یار ملے قدام حضرت یار ملے قدام تو آپ نے کہا فرما فرما میں مرے جدان میں مرے جدان تو وہ کہنگ لگا میں مرے قدام آپ نے فرمایا یار چاوے جدان سوحان اللہ سوحان اللہ یہ تو یار چاوے سوحان اللہ آپ نے نشبت رو مضبوط رکھو اس پیغام دن آل آخرت دعا ہوئے گی کہ صوفیادی تعلیم نو عام کرو صوفیادی طرز عمل نو اپناو اللہ تعالی آپ سب ساتھیان دا دوستان دا آنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے گی گرمی دے شدید موسم دے اندر اپنے شیخ کامل صوفی باسفا حضرت خاجہ صوفی کرامت حسین آپ دے حکم دے مطابق اسی سب آج دن منانواز دے کٹھے ہوئے گی سوحان اللہ اللہ تعالی سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاچ قبول فرمائے سب دی حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے صوفی محمدی ساتھ دو چار شیر پڑھیں گے دوستان وعلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا و فی اللہ خیراتی حسانتا و کی نعذاب النار یا مولا کریم اس مبارک دی استقریب نو اپنی بارگاچ قبول فرمائے حاضرین دی حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے حاضرین دے نیک اراد پورے فرمائے سب ساتھی اندہ دین اور دنیا بہتر فرمائے سب دے کاروبار روزگار دے اندر برکتہ فرمائے دور دراز تو دو سفر کر کے یا اللہ تیری رضا دی خاطر اس وحفل پاک دے اندر تشریف لے آئے سب دی جملہ لیک حجات پوریاں فرمائے یا مولا کریم ساڑھ سب دے خاتم ایمان کے فرمائے اخیر دے بلے کلمہ نصیب فرمائے یا اللہ ساڑھ سب دے پچھلے گنامہ فرمائے آئندہ گنامہ تو بچھن دی توفیق تا فرمائے نیک عمال دی توفیق تا فرمائے اپنے پیارے اندر رقش قدم تے چلن دی توفیق تا فرمائے شریعت اور سنن دے مطابق اپنیاں زندگییں گزارن دی توفیق تا فرمائے یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرمائے ملک پاکستان دی خیر فرمائے ملک پاکستان نو امن و اشتاقام نصیب فرمائے یا اللہ جو ساتھی بیمار نے شفا عطا فرمائے خاص طورتے ایر وائی کیو ٹی وی دے چیر مین حاجی عبد الرعوف صاحب انہانو صحیح تندرستی عمر دراز عطا فرمائے یا مولا کریم جتنے بھی ساتھی بیمار نے شفا عطا فرمائے کرزدار نے کرزدرحی عطا فرمائے بے روزگار نے روزی فراک عطا فرمائے بے اولاد نے نیک اور سال اولاد عطا فرمائے یا مولا کریم جو بے نماز نے نماز دی توفیق کتاب فرمائے بے عدب نے عدب دی توفیق کتاب فرمائے سبل وظہری باطری مالا مال فرمائے یا اللہ ہر عمل دے اندر ہی خلاستہ فرمائے ریاکاری تو محفوظ فرمائے سبل وظہری باطری مالا مال فرمائے سابدی حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے سبحان ربی کا ربی لزتی امی یاسفون و سلام علم السلین والحمدللہ رب العالمین و رحمتی کا یار امرہ تمہارے لیے زمینو زما چبین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے